بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہائیت رحم والا ہے جو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں صافحہ آج ہم نصف صویرے اٹنا کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے الفاظ کے متضاد بنانے ہیں الفاظ ہیں ہمارے پاس دن، محبت، تاندرست، فرش اور چھوٹا پتہ ہے کہ جیسے الفاظ جو ہیں ان کی جو زد یا الٹ ہوتا ہے اس کو متضاد کہتے ہیں جیسے سونا اور اس کا متضاد ہے جاگنا یعنی اردو گرامر میں متضاد الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اُلٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں یہ ہمارے پاس ہے دن، آپ کو پتہ ہے کہ سورج نکلتا ہے دن کے وقت ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے اور پھر رات آ جاتی ہے اور دن کا متضاد ہے رات اور رات کو ہمیں آسوان کے اوپر چاند نظر آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دن اور رات جو ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے دن اور رات پیدا کیے اور چاند اور سورج جو کہ اپنے اپنے فلق میں تیر رہے ہیں تو ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد گردش کرتا ہے اس کی وجہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہم مہینے کی تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں اور سورج جو ہے اس سے ہم سالوں کا شمار کرتے ہیں اور ویسے بھی دن اور رات کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے تو یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس لفظ ہے محبت محبت پیارے بچوں اللہ سے محبت کا رشتہ استوار کرو اپنے دل کو اللہ کے لئے خالص کرو آپ کو پتا ہے کہ اللہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک قدم چل کے آؤ میں دس قدم چل کے آؤں گا اگر تم میری طرف چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا محبت کا الٹ ہے نفرت دل میں کسی کے خلاف بوز اور کینا رکھنا تو نفرت سے دل جو ہے وہ بھی شہرہ جو ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے اگلا لفظ ہے تاندرست آپ کو پتا ہے کہ تاندرستی ایک نعمت ہے اور جو تاندرست انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھی خوراک کھاتا ہے تو تاندرست رہنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ فروٹ پھل اور سبزیاں کھائیں اور یہ جو کرکرے اور جو چورن ہیں یہ صحت کے لئے بہت خراب ہیں یہ بندے کو بیمار کر دیتے ہیں تو تاندرست کا متزاد ہے بیمار جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے وہ چلنے کھننے سے کاثر ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان بننے کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان تو بن جاتا ہے لیکن اس سے پھر علم سیکھنا چاہیے جیسے آپ سکول میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں کتابیں تو اسی طرح ہمیں اچھا مسلمان بننے کے لئے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی آتی ہے اور شفا بھی آتی ہے تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے بیمار کر دیا اور اس کی یہ ہمیں الفاظ مو سے نہیں نکالنے چاہیے کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے بیماری آتی ہے شفا بھی دیتا ہے پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اور وہ ہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لئے آئے ہیں اور پھر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے تو پیارے بچوں زندگی اس لئے ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں کیونکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے فرش فرش کہتے ہیں جیسے زمین ہے وہ فرش اللہ نے بنائی کمرے کا فرش ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں فرش کے اوپر میز کرسی ہم چلتے ہیں فرنیچر ہمارا پڑا ہوتا ہے اور فرش کا جو متزاد ہے وہ ہے عرش عرش جو ہے وہ آسمان کو بھی کہتے ہیں تو فرش اور عرش جو ہمیں ہیلا آسمان اوپر میز اللہ صالح قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھونا یا فرش اور آسمان کو چھت اور اس نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رسک تمہارے لئے پاس نعب بناو اللہ کا کوئی حام سر اور تم جانتے ہو یعنی اللہ تعالی نے ہم یہ چیزیں روز دیکھتے ہیں لیکن ہم اللہ کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کیسے زمین سے ترہ ترہ ایک ہی زمین ہے اس میں بیج بویا جاتا ہے ترہ ترہ کے مختلف فل نکلتے ہیں ہم انہیں کھاتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں چھوٹا اور بڑا لال گیند بڑا ہے اور سبز گیند چھوٹا ہے الفاظ دن کا متزاد رات محبت کا نفرت تاندرست کا بیمار فرش کا عرش اور چھوٹے کا بڑا سبق ملتا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا متزاد بنایا ہے لفاظ الفاظ بھی اسی کے ہیں متزاد بھی اسی کے ہیں تو ہمیں اپنے رب کو جاننا چاہیے اس کے ساتھ قرآن مجید ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ کو جاننا ہے اور اپنی ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں چیزا توی roofs